بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نام زبیر محمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکیز میرے یوٹو چینل دوستو آج ہم اردو ٹائپنگ کی کلاس نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں اردو ٹائپنگ ہم ان پیج کے اوپر سیکھ رہے ہیں اردو ٹائپ کرنا نہیں آتا اگر آپ کو تو آپ پچھلے دو ویڈیو دیکھ لیں اس کی پریکٹس کر لیں آپ کو اردو ٹائپ کرنا بھی آجے گا اور آپ اسلامیاں پاک سٹڈی اردو اسطح کی پیپر بڑے ارام کے ساتھ کمپوز کر سکتے ہیں اور اردو کمپوزنگ کا محفظہ بھی زیادہ ہوتا ہے آپ تھوڑی سی منت کر کے آپ اچھا خاصا اس طرح کا بزنس بھی چلا سکتے ہیں دیکھو اردو کمپوزنگ سینٹر بنانے کے لیے اردو ٹائپ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ٹائپ اردو کا پیپر بلکہ پاک سٹڈی کا پیپر میرے پاس پڑھا ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں گا کس طرح اس کو کمپوز کر سکتے ہیں اب اسی طرح تو کبھی پیپر کمپوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح سلامت کا پیپر بھی کمپوز کر سکتے ہیں پیٹن ایک جیسا ہوگا لکھنا کس طرح ہے وہ لکھتے ہوئے کونکوں سے چیزیں اپنے محل میں رکھنی ہیں وہ سبھی کچھ آج کی اوڈیو میں میں آپ کو سکھا ہوں گا اگر آپ اہلی مرتبہ آئے ہیں اور میرے چینل کے اوپر وہ دستان کے لرننگ سکلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سکر کر لیجی اور ساتھ بنے بیلے ایک کون برک بھی کر کے آر نوٹیفکیشن کو بھی ضرور رہن کر لیں تاکہ جب میرے نئی ویڈیو اپراب کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اسے صفات حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں کمپوزر کی سکرین پر جی فرنڈز میں اپنے کمپوٹر کی سکنی پر موجود ہوں آئیے ہم ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد جیسا کہ لاس واری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے اردو ٹائپنگ کی اور کس طرح آپ نے کی پریکٹس کر کے اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہے چلیے آج ہم ایک پیپر کمپوز کرنے والے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے پیپر اردو کا ہو سکتا ہے اسلامیت کا ہو سکتا ہے مطالعہ پاکستان کا ہو سکتا ہے جو میرے پاس پیپر ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان کا چلیے تھوڑا وہ ٹائپ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح ٹائپ کیا جاتا سکتا ہے سب سے پہلے تو اوپر سکول کا نام لکھتے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول اس کے بعد انٹر کر کے اگلی لین پہ آ جائیں گے اور یہاں پر کول نمبر لکھ سکتے ہیں شفٹ دبا کے سیمی کولن دبائیں گے تو کولن آ جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر آپ دیکھنے ہیں یہاں پر ہم ففٹی دبانے والے ہیں ففٹی لکھنے ہیں کول نمبر پچاس ہے ففٹی لکھیں گے تو یہاں پر اس طرح کا ففٹی آئے گا لیکن ہم یہ والا نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح انگلش کا ہوتا ہے اس طرح لکھنا چاہتے ہیں تو کنٹرول سپیس دبائیں گے آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول سپیس دبائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھو یہ چینج ہوگا ادھر سے موز سے بھی چینج کر سکتے ہیں اردو انگلش اردو انگلش ہو سکتا ہے آپ یہاں سے کنٹرول سپیس دبا کے بھی چینج کر سکتے ہو یہ دیکھیں کنٹرول سپیس دبا کے بھی چینج کر سکتے ہیں انگلش کر کے یہاں پر آپ 50 لکھیں گے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 50 لکھ چکا ہے کنٹرول سپیس دوبارہ دوبارہ سے اردو چینج کر لیں گے اور چینج کرنے کے بعد آپ آگے آپ چلیں گے تو آپ یہاں پہ جانا چاہتے ہیں اس جگہ جانا چاہتے ہیں اور کلاس نام لکھنا چاہتے ہیں تو ٹیب کا بٹن پریس کریں گے تو آپ یہاں سے جمپ لگا کے آگے جا سکتے ہیں تو کلاس نمبر کلاس لکھیں گے سال اول دو ہم لکھ لیتے ہیں اور اس طرح گورنمنٹ ہائی سکول کو سلیٹ کر کے ہم یہاں سے سینٹر کر دیتے ہیں اور اس کو اگر سائز بڑا کرنا ہے تو بڑا کر سکتے ہیں فی الحال ہم سائز بڑا نہیں کرنے والے ہیں جس آپ کو بتانے والے ہیں کیس طرح اپنے ٹائپ کرنا ہے آپ سوال نمبر لکھیں گے سوال نمبر وان لکھ لیں انگلیش ہم لکھیں گے تو کنٹرول سپیس دبا کے انگلیش والا وان ٹو تری یہ لکھیں گے اور آگے چل جائیں اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے سلیٹ کر لیں اور ادھر سے آپ جس سائز اس کا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے انٹر دبا کے سائز وہی دوبارہ ہم نے کر لینا ہے بارہ مالا چودہ مالا جو بھی آپ کر رہے ہیں یہاں سے پیسے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سوال نمبر جہل کے چار ممکرہ جواب دیجئے جواب بھی کپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں فیلحال میں ڈریکٹ ایم سی کیوز لکھنے والا ہوں تاکہ آپ ایم سی کیوز وہ کس طرح ٹائپ کرنا ہے وہ والا آپ سیکھ پائیں گے میں کوئی چھوٹا سی ایم سی کیوز ٹائپ کریں گے دو تین تاکہ آپ اس کی پریکٹس ہو جائے کہ میں لکھنے والا ہوں یہاں پہ قرآن مجید کا پہلہ ترجمہ کس زمان میں لکھا گیا جھوڑی آپ ایک جہاں پر ایک اپنا قویشن لکھیں قویشن لکھنے کے بعد انٹر دبائیں گے تو آپ نیچے والا لینے میں آ جائیں گے یہاں پر ہم نیچے لکھ سکتے ہیں اس کے سامنے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کوشک کریں کہ آپ نیچے لکھنے کی اور اسی طرح آپ تھوڑی سی ٹیپ بٹن دبا کے تھوڑا سا آگیا جنٹ جمپ لگا کے آٹھ سپیس کا جمپ ٹیپ سے لگایا جا سکتا ہے ہم انگلش یہاں سے انگلش کر لیتے ہیں بلکہ اردو ہی کر لیتے ہیں اردو میں بریکٹ لگائیں گے اس کے درمیان میں کریں گے اور یہاں سے انگلش چینج کریں گے کنٹرول سپیس دبا کے یہ دبا دیں گے کنٹرول سپیس دبا کے دوبارہ انگلش اردو میں آ جائیں گے اور یہاں پر لکھ لیں گے جو قرآن جیس میں ترجمہ کیا ہے کہ پنجابی پنجابی میں ٹیپ دبائیں گے آگے جائیں گے پھر ہم یہاں پہ اس کی ہم ادھر لکھیں گے اور ادھر جا کے ہم نے دبا کے بھی دبانا ہے پھر کنٹرول سپیس دبا کے ہم نے باہر آ جانا ہے اور یہاں پر کشمیری میری لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم ٹیپ دبا کے کچھ آگے جمپ لگائیں گے اس کے بعد ہم یہ بریکٹ لکھیں گے بریکٹ لگنے کے بعد سی لکھیں گے اس کے بعد پھر ہم کنٹرول سپیس دبا کے اردو میں آ کے دوبارہ ہم یہاں پر سندھی لکھیں گے ٹیپ دبائیں گے اور آگے چلے جائیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ ہم کنٹرول سپیس دبا کے انگلش میں کریں گے دوبارہ اردو بھی کرنا ہے اور یہاں پر اس کے درمیان میں آگے پھر انگلش میں کرنا ہے دی دبانا ہے کنٹرول سپیس دبا کے دوبارہ اردو میں آ جانا ہے اور دوبارہ جا کے آپ نے بلوچی اس طرح کی جو بھی کوئشن ہو سکتے ہیں آپشنز ہو سکتے ہیں آپ نے ٹائپ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کا پہلہ ترجمہ کس زبان میں کیا ہے ہم نے ہم سیکیور پنجابی سندھی پنجابی ہے بیز کشمیری سی سندھی ڈی بلوچی جس میں آپ نے رکھنا ہے یہاں سے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائپ دباکیز کی سیٹنگ میٹنگ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگیں کوشش کریں کہ تھوڑا سا ماجن بھی رکھیں تاکہ جو ہے کوئی بڑے لفظ بھی آ جاتے ہیں تو اس کو کس طرح مینج کرنا ہے وہ بندہ سیکھ لیتا ہے اب دوسرا امسی کیوز کرنا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں سے اڈدو ہونا چاہیے دوسرا امسی کیوز سیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ اس کو مکمل آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ سیٹ ہوگیا مکمل کنٹرول سی دبائیں گے کنٹرول سی دبائیں گے اگلی لینے میں آ جائیں گے یہاں پر کلک کر کے اگلی لینے میں آ جائیں گے اگر نہیں آتا تو یہاں سے انٹر دبائے کے اگلی لینے میں آ جانا ہے اور کنٹرول وی دبائیں گے یہ اس کا دوسرا کوئیشن بنے جسٹ ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے ادھر سے ہم نے انگلیش کنٹرول سپیس دبائے کے ہم یہاں سے اردو کر لی انگلیش کر لی اور یہاں پر دو لکھ دیا کنٹرول سپیس دبائے دوبارہ وہاں پہ آ جائے اور ادھر جا کے جسٹ ہم نے یہ جو question ہے اس کو change کر دینا ہے یہاں پر پختون زبان کا پہلا شاعر تھا اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے یہ پشتو زبان کا پہلا شاعر لکھنے کے بعد یہاں پر جو option دیئے گئے ہیں جسٹ آپ نے edit کرنے ہیں ایڈٹ اس کے اوپر double click کریں گے اس کے یاد رکھیں کہ اس کے بعد space ڈالیں گے تو double click automatically وہ لفظ ہو جائے گا اگر ہم اس bracket کے بعد space ڈالیں گے تو double click ہو جائے گا اور آپ اس کو direct change کر سکتے ہیں امیر کروڑ اس کے بعد کشمیر کے اوپر double click کریں گے نہیں ہو رہا اس کے بعد space ڈالیں گے تو یہاں سے آپ اس کو اس کے بعد سندھ سے پہلے space ڈالیں گے دبل کلک سندھ کو کریں گے تو یہ select کر لے گا رحمان بابا اس کے بعد بلوچ کی پہلے کلک کر کے space ڈالیں گے تو بلوچ کو select کر لیں گے اب بات جب آپ type کر رہے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے خوشحال خان خٹک ٹھیک ہوگا اس طرح کر کے دیکھیں اب غور سے دیکھیں تو یہاں سے a a کے نیچے بی بی کے نیچے انجائے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ آتے ہیں اس کو tab دباکس کے برابر کرتے ہیں تو یہاں a a کے نیچے b b کے نیچے cc کے نیچے td کے نیچے اسی طرح کیا کریں اور اسی طرح دبارہ اس کو آپ نے copy کر لینا ہے سارے کو آپ نے دو تین سوید ہی copy کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو copy کے ctrl c copy کر لیں گے اور ctrl enter دباکہ اگلی space میں اور یہاں پر ctrl v دبائیں گے تو اس طرح آپ نے ایک دو تین چار پانچ ہے اس طرح آپ نے type کرتے جانا ہے اور اس طرح خوبصورتے بھی آ جائے گی آپ کے paper میں اور ایک خوبصورت قسم کا paper بھی بن جائے گا اس طرح آ گیا کہ بڑھاتے جائیں چار کنچے پانچ امسی کو لکھنے ہیں دس لکھنے ہیں پندرہ لکھنے ہیں جتنے لکھنے ہیں آپ آرام کے ساتھ آپ بڑے ترتیب کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم short question لکھ لیتے ہیں جہاں پر سوال نمبر دو لکھ لیتے ہیں تھوڑا انٹر کر کے آگے آجے سوال نمبر دو دو ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ جا کے یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ دو لکھیں گے دو انگلیس میں chain کر کے دو لکھ دیں گے اور اس کو chain کر کے دوبارہ اس کو select کریں اور اس کا size تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں جوائز ہم یہ یہ کر لیتے ہیں یا 18 کا size کر لیتے ہیں اس کا بھی 18 کا size کر لیتے ہیں بہت بڑا ہو گئے گئے بہت بڑا بھی size بھی نہیں رکھنا تاکہ خوبصورتی آپ کی خراب نہ ہو یہ ہم نے 18 کا size رکھ دیا آگے کچھ دو short question لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک short question ہمارا ہے معاشر منصوبہ بندی سے کیا امراض ہے ایک لکھیں انگلیس میں لکھنے انگلیس one ایک لکھیں یہاں column ڈالیں جب column پہلے ڈال کے ایک لکھ لیتے ہیں پھر آگے آئے جاتے ہیں column پہلے ڈال کے آپ ڈیش پہلے ڈال کے one لکھیں گے تو اس طرح آپ انگلیس کے حساب سے لکھ سکتے ہیں معاشر منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہو اس کا ایک question ہو گیا تھوڑا سا tab دبا کے آگے چلے جائیں اور اسی line میں آپ نے لکھنا ہے دوبارہ change کر کے پہلے آپ نے لکھنا ہے hyphen یا ڈیش پھر دو لکھنا ہے پھر آپ نے change کر دینا آگے چلے جانا ہے اور معاشی معاشی حدم توازن سے کیا مراد ہے آپ یہ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا لکھنے کے بعد آپ نے اسی طرح آپ نے ایک لکھنا ہے اور آگے tab دبا کے آگے چلے جائیں ٹھیک ہے ڈیش لکھنا ہے 3 لکھنا ہے لیکن کس میں لکھنا ہے انگلیس چین کر لیں ڈیش لکھیں 3 لکھیں پھر آپ اردو میں change کر رہے control space دبا کے اردو میں change کر کے آگے آجائے اور پھر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ثقافت کی تعریف ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے لکھ بھی ہے اس طرح آپ آگے آگے لکھ سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اور ایک خصوص پیپر آپ کا آٹومیٹکلی بنتا جائے گا ہے جہاں پر control c کرتے ہیں اور ادھر جا کے control v کرتے ہیں انگلیس میں change کر لیتے ہیں control space دبا کے 3 کے جگہ 2 کے جگہ 3 لکھ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں دوبارہ اردو میں کر لیتے ہیں ایٹر دبا کے آگے 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 کچھ دو بڑے question لکھ لیتے ہیں مثال کے طرح پر پاکستان پاکستان ثقافت ثقافت کی نمائع خصوصیات کا ذکر کریں ٹھیک ہوگی ایک ہمارا question ہوگی اسے question number یہاں سے پورے کو copy کر لیتے ہیں control c کر لیتے ہیں ادھر جائے پہ آپ نے انگلیس میں change کر لینا ہے اور ادھر جا کے آپ نے for لکھ لیتے ہیں اور دوبارہ اردو میں change کر کے ہم نے just یہاں پہ edit کرنا ہے جانے کے بڑا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور جہاں پر جو میں موشی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے موشی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے اور موشی منصوبہ بندی کی اہم اہمیت بیان کریں کریں ٹھیک ہے یہ دو question ہمارے ہو چکے ہیں اس کا size تھوڑا سا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں چھوڑا کا ادھر بھی چھوڑا کا size کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے اس کا size وہی رہنے دینا ہے control زید با کے وہ اس کا size تھوڑا سا چھوٹا کریں یہ اٹھارا کا نہیں ہونا ہوتا ہے یہ چھوٹا کرنا ہوتا ہے یہ آپ یہاں سے یہ ہونا تو یہ ایک ہمارا paper بن چکا ہے یہ کس طرح paper بنایا جا سکتا ہے اور اس طرح خوبصورت کر سکتے ہیں آپ اوپر جو نام لکھا ہوا ہے آپ اس نام کو size بڑا کر لیتے ہیں یہاں پر یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا government high school لئیہ لکھ لیتے ہیں تو دیکھنا یہاں پر کل نور کتنے ہیں paper paper کون سا ہے آپ بلکہ عام کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے paper 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 مطالعہ پاکستان آپ ٹائپ کر سکتے ہیں مطالعہ پاکستان دیکھ بلکل یہاں پہ تھوڑا سا سپیس کام دے دیتے ہیں تاکہ اس کا اٹیلیٹ وارک انٹر کر لیتے ہیں دیکھیں بلکل زبدست قسم اس کو بولڈ کرنا یہاں سے بولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کل نمبر بولڈ وہ یہاں پہ ٹائلیک بولڈ سبھی کچھ زبدست قسم کے سٹائل کے ساتھ آپ چینج کر سکتے ہیں اور آپ کی اس طرح پیپر میں بلکہ زبدست قسم کچھ خوبصورتی آ جائے گی اسے بعد میں کنٹرول پی کریں گے پرنٹ کر لیں گے اگر آپ کا پرنٹر ساتھ اٹیچ ہوا تو کنٹرول پی کریں گے تو پرنٹ کر کے آپ اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنے کافی امید کرتا ہوں آپ اسی طرح کا ایک paper بنا کے مجھے ضرور send کریں گے تاکہ آپ کی practice ہو اور آپ ایک اچھے composer بن سکے اور online پیسے اور offline پیسے کمانے کی قابل ہو سکے تو دوستو اپنا کیا رکھیے گا ملتے ہیں انگلی جوسفل روڈیو میں اللہ حافظ